اعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھیں اور سننے والوں کو سبق ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم والدین کے کلوتے بیٹے اور دو بہنوں کے کلوتے پڑھے لے تھے بھائی جنید کا اپنے محلے کے ایک نوجوان سے جگڑا ہو گیا ہاتھ پائی ہوئی اور کچھ گالیوں کا تبادلہ بھی ہوا جنید گھر آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اس نے اپنے دشمن کو مارنے کا فیصلہ کر لیا اور علماری سے پسٹول نکال لیا اچانک اسے اپنے ایک دوست کی نیسیت یاد آگئی دوست نے اسے ایسا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے تیس منٹ کے لیے واردات کی بات کی صورتحال تصوراتی طور پر دیکھنے کا کہا تھا جنید نے تصویر میں اپنے دشمن کے سر میں تین گولیاں فائر کر کے اسے عبدی نین سولا دی ایک گھنٹے بعد وہ گرفتار ہو گیا گرفتاری کے وقت اس کے والدین اور دو بہنیں ہوتھ ہوتھ کر رو رہی تھی اس کی ماں پہ ہوش ہو گئی مقدمہ شروع ہوا تو گھر خالی ہونا شروع ہو گیا ایک کے بعد ایک چیز بکتی گئی بہنوں کے پاس تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور ان کے ٹاکٹر بننے کی خواب مقدموں کی فائل میں خرچ ہو گئے بہنوں کے رشتیانہ بند ہو گئے اور ان کے سروں میں چاندی اترنے لگی جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہر آفتے والدین اور بہنیں ملاقات کے لیے جاتی بہنوں کا ایک ہی سوال ہوتا بھائی اب ہمارا کیا ہوں ہم اپنے بھائی کے بستر پر کسے سلائیں گی ہم بھائی کے ناز کیسے اٹھائیں گی بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا فیصلے کا دن آیا اور جنید کو سزائے موت ہو گئی سزائے موت کی تاریخ مقارن ہو گئی پچیس منٹ گزر چکے تھے اور جنید کے جسم پر لرزہ تاریخ ہو چکا تھا جیل میں وہ اپنی موت کے قدم گن رہا تھا اور گھر میں والدین اور بہنیں اپنے قرب اور عذیت کی جہنم میں چلس رہی تھی جنید کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی جا رہی تھی اور اسے پانسی گارڈ کی طرف لے جایا گیا پانسی گارڈ پر پیار رکھتے ہی تیس منٹ پورے ہو گئے جنید بسینہ بسینہ ہو چکا تھا اس کے جسم پر کپکپی تاری تھی اس نے پسٹول واپس علماری میں رکھ دیا اس نے میز سے اپنی بہنوں کی دو کتابیں اٹھائی اور بہنوں کے پاس گیا بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میری پیاری بہنوں تمہارے پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے خوب دل لگا کر پڑھو کیونکہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے چند ماہ بعد جنید ایک بینک پر اچھی پوسٹ پر ملازم ہو گیا جنید کی دونوں بہنیں ڈاکٹر بن گئیں وہ ایک کامیاب اور پربور زندگی گزار رہے تھے ان تیس منٹ کی تصوراتی واردار اور تیس منٹ کے مقدمے کی کروائی نے ایک پورے گھر کو اجڑنے سے بچا جائیں آپ اپنی زندگی میں یہ تیس منٹ اپنے لئے ضرور بچا کر رکھیں یہ تیس منٹ کی تصوراتی عذیت آپ کو زندگی بر کی عذیت سے بچا جائیں مزید ویڈیو کے لئے آپ ہمارے چینل سببک ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگیں ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوبارہ ایک اور ایسی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ